نہیں لیکن مرزا وہاب صاحب نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ آپ اس میں آصف زرداری صاحب کا یا فریال تالبرو کا نام نکال کے دکھائیں تو اس میں اس جی ایڈی رپورٹ میں تو نہیں دیکھیں انہوں نے تو واضح طور پر علی زیدی صاحب نے بات کی ہے میں اس کو ایک اور طریقے سے بھی لیتا ہوں اس چیز کو دیکھیں میں ہو گیا یا علی زیدی صاحب میرے سے تھوڑے سے سینئر ہیں یا میری بہن ہیں ابھی ناز صاحبہ جو گفتگو فرما رہی تھی ہم پولیٹیشنز کی اس جنریشن سے ہیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں ہم اپنے ملک کے لیے سیاست میں آئے ہیں ہم نے اپنی کسی بھی سینئر کی یا کسی لیڈرشپ لیول کے آدمی کی کسی کی بھی کسی انٹی سٹیٹ انٹی پاکستان یا کوئی اگینسٹ اللہ ایکٹیویٹیز کو ڈیفنڈ نہیں کرنا ہم اس لیے سیاست میں نہیں ہیں ہمیں نہیں چاہیے وہ عہدے جس میں آپ کو کوئی جرم جو ہے اس کی ڈیفنس کرنی پڑے اور یہ تو اس زمانے کے جرائم ہیں اس زمانے کی باتیں ہیں جب میری بہن جماعت میں تھی بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ اگر کسی نے بھی میری جماعت میں یا ان کی جماعت میں سے یا کسی بھی جماعت میں سے کسی نے غلط کام کیا ہے چاہے آج وہ میری جماعت کا ایل آئی ہے یا آج وہ میرا پوزیشن میں ہے یا میری جماعت میں آ گیا ہے میں کسی کی جماعت میں جرم جرم ہے جس نے جرم کیا ہے جس کی جس ماں کے گھر کسی کی وجہ سے عامد میر صاحب لاش آ جاتی ہے اس کے بیٹے کی اس ماں کو تو سات جنم جو ہے مطلب آخرت تک اس کو وہ چیز نہیں بھولتی تو یہ سٹیٹ کی ریسپانسٹیبیلیٹی عامد میر صاحب حکومتیں جائیں حکومتیں آئیں ریاست تو اپنی جگہ پہن ہے نا آج ہماری حکومت ہے کل میع صاحب کی تھی پرسوں کا نہیں پتا جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا مائنس پلس کی بات ہے ابھی میں نے سنی اس پہ میں نے جواب دینا تھا آپ نے ایک اور بات دیا مائنس جواب دیتے ہیں آپ نے تو فیڈ بھی کی تھی جو اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں مائنس ون کا مطلب ہے کہ میں ارز کرتا ہوں اس پہ صرف دس سیکنڈ اور اس بات پہ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ریاست اپنی جگہ پہ ہے اور یہ ریاست تا قیامت رنگ کلمے کے نام پہ بنی ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کوئی بھی بیٹا ہے بیٹی اس کی بیستی ہو یا اس کو کوئی مار دے جو بھی اس کے ساتھ اگینسٹ اللہ ایکٹیویٹی ہو اس کو آخر تک پرسوک کیا جائے اب اس جی آئی ٹی میں اوزیر بلوچ ہے اس کے ساتھ اور جتنے لوگ انوالو ہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے میرے پیپلز پارٹی کے بھائی اور بہن اور دوست شاید انکار نہ کر سکیں کہ اوزیر بلوچ کی بڑے کلوز کنیکشنز تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ جب لیاری سے لوگ پاس ہوتے تھے ان کی ایک سپورٹ وہاں پہ تھی اس کو ہی نہیں کہہ سکتے جس طرح میرے سے یا ناس صاحبہ بھی پاپلر فگر ہیں یا سینڈر صاحب ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ شادیوں میں آکے پکچر لے لیتے ہیں کچھ ونس ان اوائل ہو جاتا ہے پکچر آپ کی بن جاتی ہے لیکن اگر آپ ایک آدمی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں اور وہ باقیدہ وہاں کا کوئی بہت بڑا گینگسٹر ہے تو سوالات اٹھتے ہیں جس کے جوابات ہمیں دینے چاہیے اور سوالات اٹھنا کوئی اس میں مزائکہ نہیں ہے جب تک وہ بدنیتی پہ مبنی نہ ہو